بہت سمیں پہلے چین میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام علیہ الدین تھا علیہ الدین اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا ایک دن ایک امیر اور شاندار شکل و صورت والا آدمی ان کے گھر آیا اور علیہ الدین کی ماں سے کہا میں عرب سے تاجر ہوں اور آپ کے بیٹے کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں میں اسے بہت ساری تنخواہ دوں گا علیہ الدین کی ماں نے فوراں رازی کر دی البتہ انہیں معلوم نہ تھا کہ امیر تشریف لائے ہوئے تاجر کی بجائے حقیقت میں جادوگر تھا اگلے دن علیہ الدین نے اپنے سامان سمحال کر تاجر کے ساتھ چلے بہت سے گھنٹوں کے سفر کے بعد تاجر رک گیا علیہ الدین بھی حیران ہو گیا کہ وہ انہیں ایسی یتیم جگہ پر روک دیں وہ مدد کے بغیر اپنے آپ کو باہر نکلنا مشکل ہوگا علیہ الدین نے گردش کی پر مائل تھی کہ دیکھے بغیر بہت دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا امیر نے اپنی جیب سے کچھ رنگین پاودر نکالا اور زمین پر پھینک دیا اگلی لمحہ پوری جگہ دھوان سے بھر گئی جب دھوان صاف ہو گیا تو علیہ الدین نے زمین میں ایک بڑا سا راستہ دیکھا وہ ایک گفتگو تھا تاجر نے علیہ الدین کو دیکھا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اس گفتگو میں جاؤ تمہیں کچھ سے بھی زیادہ سونے چاندی ملے گی تمہیں اتنا لے جاؤ جتنا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تمہیں ایک پرانی چراغ بھی نظر آئے گی برا کرم وہ میرے پاس واپس لے آ یہ لو یہ انگوٹھی لے جاؤ گا تمہاری مدد کرے گی علیہ الدین بہت مشکو کاف تھا مگر اس کے باوجود وہ جیسا کہا گیا کیا وہ زمین میں نیچے چڑا سوچتے ہوئے کہ بغیر کسی کی مدد کے نکلنا مشکل ہوگا علیہ الدین گفتگو میں چلا گیا اور جس طرح تنجر انہیں کہا تھا وہ سونے، زیورات، ہیرے اور دیگر قیمتی اشیاں دیکھا اس نے اپنے جیبوں کو بھر دیا جب یہ ہو گیا تو وہ چراغ تلاش کرنے لگا وہ گندے اور آلودہ تھی اس نے اسے اٹھایا اور گفتگو کے منح کی طرف دوڑا اور تاجر کو پکارا میرے پاس تمہارا چراغ ہے کیا تم مجھے باہر نکال سکتے ہو مجھے چراغ دو کہا تاجر علیہ الدین کو یقین نہیں تھا کہ اگر وہ چراغ واپس دے دے تو وہ اسے باہر نکالے گا لہذا اس نے کہا پہلے مجھے باہر نکال لو یہ بات تاجر کو غصے سے بھر گئی زور سے چیخ کر اس نے اسی رنگین پاودر کو نکال کر زمین کے منح پر پھینک دیا اور بڑی سیڑی سے منح کو بڑی چٹان سے بند کر دیا علیہ الدین دلگیر تھا اس نے سوچا وہ کوئی امیر تاجر نہیں تھا یقیناً وہ جادوگر تھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس چراغ کیا اہمیت رکھتا تھا وہ سوچتے ہوئے وہ چراغ رگڑ دیا اچانک ایک عجیب غبار کمرہ میں بھر گیا اور اس غبار سے ایک اجنبی شکل و صورت والا آدمی نکلا وہ کہا میرے مالک میں چراغ کا جنی ہوں تم نے مجھے بچا لیا ہے تمہاری خواہش کیا ہوگی علیہ الدین در گیا مگر ہلکی سی آواز میں کہا مجھے مجھے گھر واپس لے جاؤ اور اگلی لمحہ علیہ الدین اپنی ماں کو گلے لگ رہا تھا اور واپس گھر تھا وہ اپنی ماں کو جادوگر اور چراغ کی کہانی سنا دیتا ہے علیہ الدین نے پھر سے جادوگر کو دیکھا جادوگر نے اسے کچھ مزید توحفے دئیے علیہ الدین اب محنتی تاجر تھا اور کبھی بھی جادوگر کی زیر نگرانی میں نہیں آنے کا فیصلہ کیا وہ اس طرح جادوگر کے پاس کبھی واپس نہیں گیا اور اس نے خود ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی بنائی یہ کہانی علیہ الدین اور جادوگر کا چراغ کی مختصر روپ ہے یہ عام طور پر ایک لوگ کا جاتی ہے اور ویلٹ ڈیزنی کے فلم علیہ الدین ایکی بنیاد بنی موسیقی موسیقی